اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ کاروانے اردو برائے جماعت سوم کا لیکچر نمبر چودہ ہے سٹوڈنٹس آج ہم سبق بچوں کا وہ ساتھی کی مشک اور اس کی پڑھائی مکمل کریں گے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تین تالیس کھولیں اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوٹے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں ہاتھی میں سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے یہ ایک کلومیٹر دور تک کی آواز بھی آسانی سے سن سکتے ہیں ان کے بڑے بڑے کان ان کے جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اپنی سونڈ سے سانس لینے چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں ہاتھی کے موں میں چھبیس دانت ہوتے ہیں دو بڑے اور چوبیس موں کے اندر ان کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اسی لیے اب ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے ہاتھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی اب ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات یاد کریں گے عزیز طلبہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے چار سوال اس سبق کے یاد کیے تھے آج ہم سوال نمبر پانچ سے شروع کریں گے سوال نمبر پانچ پرانے زمانے میں ہاتھیوں سے کون کون سے کام لیے جاتے تھے جواب پرانے زمانے میں لوگ بھاری سمان اٹھانے کے لیے سواری کے لیے اور جنگ میں لڑائی کے لیے استعمال کرتے تھے سوال نمبر چھے ہاتھی اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتے ہیں جواب ہاتھی دوسرے ہاتھی سے بات کرنے کے لیے اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں اور خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں سوال نمبر سات ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کام لیتے ہیں جواب ہاتھی اپنی سونڈ سے سانس لینے اور دوسری چیزوں کو پکڑنے کا کام لیتے ہیں سوال نمبر آٹھ ہاتھیوں کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے جواب ہاتھیوں کو ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے شکار کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے عزیز طلبہ ان چاروں سوالات کے جوابات آپ اچھی طرح یاد کریں گے اور ان کی لکھائی کی مشک بھی کریں گے عزیز طلبہ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھےالیس کھولیں آج کی تاریخ درج کریں گھر کا کام اور دن لکھیں سوال نمبر دو خالی جگہیں مناسب صفت سے پور کریں عزیز طلبہ ہم نے کل صفت کے بارے میں پڑھا تھا کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی اس کی خوبی یا خامی اس کی صفت کہلاتی ہے یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے مناسب صفت ڈھونڈ کر آپ نیچے خالی جگہوں میں دکھیں گے خوبصورت تھنڈا چھوٹی قیمتی وفادار گرم بڑا چالاک اماندار لمبی عزیز طلبہ اب ہم ان الفاظ کو ان کے مناسب اسم کے ساتھ لگائیں گے نمبر ایک یہ پھول کتنا خوبصورت ہے نمبر دو ہیرہ ایک قیمتی پتھر ہے نمبر تین میری پینسل بہت لنبی ہے نمبر چار گرم موسم میں تھنڈا پانی اچھا لگتا ہے نمبر پانچ گھوڑا انسان کا وفادار دوست ہے نمبر چھے ہاتھی بڑا اور چڑیا چھوٹی ہے نمبر سات چالاک خرگوش پودوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے نمبر آٹھ اسمان ایک اماندار لڑکا ہے عزیز طلبہ یہ تمام مناسب صفت جو ہیں وہ آپ ان کی خالی جگہ میں اسی طرح لکھیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چھے لیس پر شکریہ اللہ حافظ